بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے ہر نیک اشارے میں پانچ بارہ چودہ کے عدد کو رکھا ہے تیس سال سے میں قرآن کے حروف پر تحقیق کر رہا ہوں معرفت کی غرض سے اور مجھے قرآن کے ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرف میں ایک ایک قلمے میں پانچ بارہ چودہ کا عدد دکھائی دیتا ہے یہ اس کا پورا نظام ہی انہی ڈیجٹ کے تحت ہے اس نے خود قرآن میں کہا کہ میں نے ہر شیئر کو عدد میں گن رکھا ہے تو ہماری روح کا جو عدد ہے رے واؤ ہے یہ عدد دو سو چودہ ہے یعنی دو چودہ اور قرآن کریم میں جو روح کا لفظ آیا ہے وہ بھی چودہ مقامات پر آیا ہے یعنی سورہ مائدہ میں سورہ نحل میں سورہ شورہ میں سورہ نساء میں سورہ مومن میں سورہ بنی اسرائیل میں کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ عمر ربی ہے تمہیں علم نہیں ہے مگر قلیل سورہ مجادلہ میں سورہ معارج میں سورہ نبہہ میں اور سورہ قدر میں آج میرا موضوع بھی سورہ قدر کی یہ آیت ہے کہ شب قدر میں ملائکہ اور روح اترتے ہیں تو آپ اس آیت جو آیت نمبر چار ہے سورہ قدر کی اس سے پڑھیں اس کے لاتدات وظائف اور عملیات ہیں اور یقین کریں یہ رزق کے لیے کمال ترین آیت ہے کبھی میں اس کی وضاحت کروں گا آپ نے کسی بھی نماز کے بعد چالیس مرتبہ پڑھ لیا کریں پہلے کوشش کریں کہ سات مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور پھر اس کی چار نمبر آیت کو تنزل الملائکہ توروح یہ آیت چار نمبر آیت کو روپیٹ کرنے چالیس مرتبہ پھر آیت نمبر پانچ پڑھ لیجئے گا کامل سورہ قدر کر لیجئے گا اور رزق کے لیے دعا کریں آپ کے رزق میں اتنی برکت و وسط ہوگی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے